اور کیکی میں ابھی تم سے کھیلنے آئی ہوں ہا 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 نہیں نہیں ہم تم سے نہیں کھیلیں گے ماما کہتی ہے تمہارے پیتا نہیں ہے تم غریب ہو اور ہم غریب پخشیوں سے نہیں کھیلیں گے تو من ہو صوب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیکھو دیکھو میرے پاس لارنگ کے شوز ہیں جب کیکی اور جکو گڑیا کا مزاق اڑاتے ہیں تو گڑیا روتی ہوئی وہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے ماما کوئی نہیں کھیلتا مجھ سے کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا سب مجھے غریب غریب چلیا کہتے ہیں ماما کیا میں غریب ہوں نہیں بیٹی آپ غریب نہیں ہو آپ کی مممہ غریب ہے مجھے معاف کرنا میری بیٹی میں آپ کی خوشیاں پوری نہیں کر پائی اگر میرے باپا نہیں ہے تو کیا ہوا میری سندر سی مممہ تو ہے میرے پاس سب چھوٹے ہیں جس کے پاس مممہ ہو وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے ایسے باتیں کرتے ہوئے گوڑیا اپنی ممہ کے ساتھ سو جاتی ہے صبح ہو جاتی ہے اس دن گوڑیا جگو اور کیکی سے کھیلے نہیں جاتی بلکہ دور جھڑنے پر جا کر بیٹھ جاتی ہے وہ پھولوں سے باتیں کرنے لگتی ہے اگر میرے پاپا زندہ ہوتی تو وہ مجھے بھی لاران کے شوز لا کر دیتے کیکی اور جگو زندے ہیں وہ مجھے تنگ کرتے ہیں میں بھی بڑی ہو کر لاران کے شوز لوں گی گوڑیا ایسے باتیں کر رہی تھی کہ وہاں فلاور فیری آ جاتی ہے گوڑیا میں کھولا اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا میں اس کی دوست ہوں میں کھیلوں گی تم سے آپ فلاور فیری ہیں ہاں میں فلاور فیری ہوں میں تمہاری مدد کہنے آئی ہوں پھر فلاور فیری اپنی جادو کی جھڑی سے گوڑیا کو بہت ہی سنگر لاران کے شوز دے دیتی ہے جسے دیکھ کر گوڑیا بہت خوش ہوتی ہے وہاں یہ شوز تو میرے فیوریت ہیں مجھے یہی چکے تھے آپ نے میری کچھا پوری پھٹی میں بھی اپنے یہ شوز اپنے دوستوں کو دکھاؤں گی آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو میں آپ کو دوں گی آنسے آپ میری دوست لو گوڑیا خوشی خوشی اپنے گھر چلی جاتی ہے راستے میں گوڑیا کو کیکی اور جگو مل جاتی ہیں کیکی کی کی دیکھو گوڑیا کے پاؤں میں لال رنگ کے چمبرے کی شوز ہیں چلو یاد جا کر دیکھتے ہیں دونوں شرارتی پکشی وہاں جاتے ہیں گوڑیا تم نے یہ لال شوز کہاں سے لیے ہیں مجھے یہ شوز میری دوست نے دیئے ہیں تم مجھ سے نہیں کھیلتے تھے نا اس لیے فلاور فیری نے مجھ سے دوستی کر لی ہے یہ سن کر جگو اور کیکی جل جاتی ہیں اور گوڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے کیکی کسی طرح ہم گوڑیا سے یہ لال شوز چھین لیں گے کل میں گوڑیا کو نتی پر لے کر آنگا پھر ہم گوڑیا سے شوز چھین لیں گے گوڑیا بیٹی یہ شوز آپ نے کہاں سے لیے ہیں ممہ یہ شوز مجھے میری نئی دوست فلاور فیری نے دیئے ہیں وہ میرے ساتھ کھیلنے بھی آیا کرے گی فلاور فیری مجھے وشواس نہیں ہو رہا گوڑیا بیٹی کھل میں آپ کو اپنی دوست فلاور فیری سے ملواؤں گی پھر وہ ماں بیٹی سو جاتی ہیں دوسرے دن صبح صویرے ہی کیکی گوڑیا کے گھر جاتا ہے گوڑیا گوڑیا چلو ندی پر جاتی ہے وہاں جگو بھی ہوگا ہم بھی تمہار دوست فلاور فیری سے ملیں گے مگر کوئی شرارت نہ کہنا میری دوست کو شرارتی پکشی بلکل بھی پسند نہیں ہے گوڑیا کیکی کے ساتھ ندی پر چلی جاتی ہے ندی پر جگو چھپا بیٹھا تھا اور کیکی گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا کیا میں تمہارے لال شوز دیکھ سکتا ہوں ہاں کیوں نہیں دیکھ لو جب گوڑیا شوز اتا کر کیکی کو دیتی ہے تو جگو جھاریوں سے نکل کر گوڑیا کے شوز اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے جگو جگو ایسا نہ کرو میری دوست ناراض ہو جائے گی ایسا مت کرو مگر جگو کہاں سننے والا تھا وہ دور پیڑ پر جا کر وہ لال شوز پہن لیتا ہے جیسے ہی جگو شوز پہنتا ہے وہ شوز جگو کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں اور جگو گوڑے کو مارنے لگتے ہیں بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ کیکی کیکی میری دوست میری مدد کرو مگر کیکی جگو کو پیٹھتا ہوا دیکھ کر بھاگ جاتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کوئی شرارت نہ کرنا جگو آگے آگے اور وہ شوز جگو کے پیچھے پیچھے جگو کی ماما اپنے بیٹے کو لال شوز سے پیٹھتا ہوا دیکھ کر جلدی سے گڑیا کے گھر آتی ہے اور گڑیا کو ساتھ لے کر جاتی ہے گڑیا گڑیا بیٹی اپنے دوست فلاور فیری سے کہو جگو کو ماف کر دے جگو پھر کبھی کوئی اُلٹی شرارت نہیں کرے گا فلاور فیری فلاور فیری جلدی سے آو اور جگو کو ماف کر دو پھر وہاں فلاور فیری آ جاتی ہے اور لال رنگ کے شوز کو جگو کو مارنے سے روک دیتی ہے شوز خود ہی جلتے ہوئے گڑیا کے پاس آ جاتے ہیں اگر تم پھر گڑیا کو تنگ کرو گے تو میں پھر سے ان شوز سے کہوں گی کہ جگو کی بیٹائی کرو نہیں نہیں فلاور فیری میں پھر کبھی کوئی شرارت نہیں کروں گا اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میری دوست ہے نا میری رکشہ کرنے کے لیے میری دوست فلاور فیری پھر گڑیا اور فلاور فیری اڑتی ہوئی دور نکل جاتی ہیں پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنیوار